آج میں جس مووی کا ریویو کرنا جا رہا ہوں اس سے پہلے میں ایک چیز کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ میں جو ہے کونٹنٹ ٹیرنٹینو کا خود بڑا فین ہوں اور جینگو انچینج جو تھی وہ میری فیوریٹ مووی ہے اور جب بھی ٹیرنٹینو کی آپ کوئی مووی دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک سٹائل فیل ہوتا ہے کہ یار یہ سٹائل اس مووی میں ہے اور ہر مووی میں اسی طرح کا سٹائل وہ ہے وہ فالو کرتا ہے لیکن یہ جو مووی ہے یہ اس سے ہزار گناہ ڈیفرنٹ ہے یعنی کہ ون ایٹی شفٹ لیا ہے اس نے اور ٹوٹلی ہمیں ایک نیا جانرہ دیا ہے دیکھنے کے لیے تو اس مووی میں اچھی باتیں کیا ہیں اور بری باتیں کیا ہیں وہ آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا اس انٹرو کے بعد سب سے پہلے اس مووی کی اچھی باتوں کا ذکر کر لیتے ہیں اس مووی میں تین مین کریکٹر ہیں ایک لینارڈو ڈکیپیو کا کریکٹر ہے ایک بریڈ پٹ کا ہے اور ایک مارگرڈ رابی کا ہے اور اس مووی کی سب سے پہلی بات جو اچھی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو کاسٹ ہے دیکھیں وہ کاسٹ ہی ایسی ہے کہ اس کا نام ہی کافی ہے تو اس کی پرفارمنسز کی بات ہی کرنا ہے ایک بیکار ہے لیکن پھر بھی میں بات کروں گا کیونکہ مجھے ایسا فیل ہوا ہے کہ لینارڈو ڈکیپیو نے بہت ہی کوئی فٹ قسم کی پرفارمنسز دی ہے اور مجھے پرسنلی دو سینے ایسے لگے جو بہت ہی زیادہ زبردست تھے جس میں اخیر ہی کوئی پرفارمنسز دی ہے اس نے ایک وہ جب وہ ٹریلر میں بیٹھ کر اپنے اوپر غصہ کر رہا ہوتا ہے اور اپنی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور ایک اس کے بعد کا ہے جب وہ لوگ مووی شوٹ کرتے ہیں اور وہ اپنی بیس پرفارمنسز دیتا ہے اور وہ چھوٹی بچی اس کے کان میں آ کر اس کی تعریف کرتی ہے اس کے علاوہ بریڈ پٹ کی اگر بات کریں تو اس نے بھی بڑی اخیر پرفارمنسز دی ہے اور سب سے زیادہ مجھے جو پسند آیا سین جب وہ جورج کے گھر میں جاتا ہے وہ ہوتا ہے نا ایک ڈیزرٹ والا علاقہ ہوتا ہے جہاں پر وہ اپنی گاڑی لے کر جاتا ہے اور وہ ایک بڑھے بندے سے ملتا ہے تو وہ والا سین کافی انٹینس تھا اور کافی دیکھنے کا مزہ آیا اس کو اس کے علاوہ جو مووی کا لاس پارٹ تھا وہ دیکھ کر آپ کو ایسے فیل ہوگا اس کے علاوہ دوسری جو اس مووی میں بہت زیادہ بہترین چیز تھی وہ تھے کاؤسٹیوم ڈیزائن اور جو انہوں نے انوارمنٹ کریئٹ کیا ہوا تھا نائنٹین سکسٹی سیونٹی والا وہ بہت اچھا تھا اور اس مووی کا میرے حال سے مقصد بھی یہ تھا کہ آپ کو نوڑا سا نسٹیلجک فیل کروانا آپ کو یہ کوئی پلوٹ وغیرہ سے کوئی اس کا تعلق نہیں تھا وہ خیر بات کریں کہ جب میں بری چیزوں کی بات کروں گا تو مجھے ایسا فیل ہوا کہ اس مووی کا صرف یہ مقصد تھا کہ آپ کو تھوڑا سا نسٹیلجک فیل کروانا کہ نائنٹین سکسٹی میں کس طرح جو ہے اگر مووی بنتے ہی تو اس کے پیچھے لوگ کس طرح کام کرتے تھے یا جو سٹارز تھے وہ کس طرح رہتے تھے اپنے زندگی کس طرح گزارتے تھے اس کے علاوہ تیسری اور آخری چیز جو مجھے اس مووی میں سب سے زیادہ اچھی لگی وہ تھا اس مووی کا میوزک جو کہ کافی اچھا تھا اچھا باج آتے ہیں ان باتوں پر جو مجھے اچھنے لگی یہاں میں اس بات پر زور دوں گا کہ یہ میرا اپینین ہے آپ لوگوں کو وہ باتیں اچھی لگ سکتی ہیں مجھے نہیں لگی آپ کا اپنا اپینین ہے میرا اپنا اپینین ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اب میں پہلے پرفارمسیز کی بات کر رہا تھا تو میں یہاں پر بھی پرفارمسیز کی بات کرتا ہوں دیکھیں میں نے بات کی براد پٹ کی اور لیانارڈو ڈیکیپریو کی اب جو تیسرا مین کریکٹر تھا وہ تھا مارگٹ روپی کا کریکٹر ان کا جو رول تھا نا وہ ذرا سا تھا یعنی کہ دس سے پندرہ منٹ کا ہوگا زیادہ زیادہ بڑی مشکل سے اور وہ کبھی آ جاتی کبھی چلے جاتی اگر اس مووی سے اس کو نکال بھی دیا جائے نا تو اس مووی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا بلکہ مووی کو فائدہ ہوگا کہ مووی دس پندرہ منٹ چھوٹی ہو گئی ہے اس کے علاوہ دوسری جو بات تھی جو مجھے پسلی فیل ہوئی کہ یا یہ کیا ہو رہا ہے مووی میں وہ یہ کہ مووی میں کوئی اتنا دا پلوٹ تھا نہیں پلوٹ صرف یہ ہے کہ لیانارڈو ڈیکیپریو کا جو کریکٹر ہے وہ نائنٹین فیفٹیز سکسٹیز میں ایک مشہور ٹی وی سیریل کا حصہ تھا لیکن اب اس کو فیل ہو رہا ہے کہ اس کا جو کیریر ہے وہ فیڈ ہوتا جا رہا ہے ختم ہوتا جا رہا ہے تو وہ اس کو اوپر لانے کے لیے تھوڑی سی ایفرٹس کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک بندہ ہے جو اس کا سٹن ڈبل ہے جس کا کریکٹر کر رہا ہے بریکٹ پٹ اور یہ بات انہوں نے مووی کے شروع کے پندرہ بیس منٹ میں سمجھا دی تھی ہمیں اس کے بعد مووی وہیں کی وہیں رہی اور پھر اچانک ایک دم سے چھ مہینے گزر گیا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا اور کیا کیا ہوا انچیں مہینوں میں کسی کو کوئی آئیڈیا نہیں خیر اس سے آپ کو اتنے دا مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو زیادہ جو مسئلہ ہوگا وہ اس بات سے ہوگا کہ مووی آپ کو کہیں لے کے نہیں جا رہی ہوتا ہے نا کہ مووی میں آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یار ہم اب یہ قاتل پکڑا جائے گا اب اس دشمن کو ختم کرنا ہے اب اس جنگ کو فتح کرنا ہے سارا کچھ ہو رہا ہے ہم اس سین کے بعد سین تھوڑے سے بناتے جا رہے ہیں تھوڑے سے انٹینسٹی بناتے جا رہے ہیں یعنی کہ ایک سین ہے اس کی انٹینسٹی ہے پھر اگلا سین ہے اس کی انٹینسٹی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ اگلا سین پیچھلے سین سے کنیکٹڑ ہے کچھ بھی ایسا نہیں ہے یعنی آپ اس کو ایسا سمجھیں کہ آپ نے بریانی بنائی ہے بڑی اچھی بنائی ہے لوگوں نے چاول بڑے پسند کی ہیں لیکن آپ اس میں بوٹیاں ڈالنا بھول گئے ہیں بس یہ ہے اس مووی کا حساب یعنی چاول تو بڑے اچھے بنے ہیں لیکن اس میں گوشت نہیں ہے خیر یہ تو میرا اپنا مانا ہے ایسا ہوا آپ کو شاید ایسا نہ لگتا ہو آپ کو لگتا ہو کہ اس کے اندر پلوٹ بھی تھا مجھے ایسا لگا کہ اس کے اندر پلوٹ نہیں تھا اور جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ کونٹنٹ ایرٹینو نے ہمیں ایک قسم کا نیا جانرہ دیا ہے یعنی یہ کیجول جانرہ جس میں ہیرو اور ہیرو کا دوست بیٹھ کر باتے کر رہے ہیں ہیرو کی بیوی بیٹھ کر باتے کر رہی ہیں لیکن آرام سے کیجول سین چل رہے ہیں اس کے علاوہ ایک اور چیز بری تھی وہ یہ تھی کہ اس مووی کو انہیں بہت زیادہ کھینچے ہیں مثلا ایک جو ہے وہ بریڈ پٹ لیونارڈو کو گھر چھوڑ کر اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے وہ ایسا بھی دکھا سکتے تھے بریڈ پٹ بیٹھا اپنے گاڑی میں اور وہ پھر اپنے گھر پہنچ گیا لیکن نہیں انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس کو سامنے سے ہوا پڑ رہی ہے گاڑی کے اندر بیٹھے وہ بھی دکھایا ہے اس کو گیر ڈالتے بھی دکھایا ہے اس کو سٹیرنگ خواتے بھی دکھایا ہے یعنی کہ اس سین پر انہوں نے دو تین منٹ میرے خال سے لگائے ہیں اس پر اچھا خاصا اور بھی اس طرح کے بہت زیادہ سین ہیں جس پر انہوں نے ٹائم تھوڑا سا کھینچا ہے جو مجھے ایسے لگا کہ کھینچنا نہیں چاہیے تھا اس کے علاوہ اس مووی میں ایک کیمیو بھی تھا جو کہ تھا بروسلی کا اور وہ بہت زیادہ مجھے فیل ہوا یعنی کہ اس کو ایک ایروجن ٹائپ بندہ شو کروانے کوشش کی گئی ہے اور اس کو کہ آرام سے پیلا جا سکتا ہے یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس کیمیو کے بارے میں آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر میں اس مووی کو ریٹ کروں تو میں اس مووی کو ریٹ کروں گا 8 out of 10 حالانکہ اتنی کمیاں ہونے کے باوجود بھی ایسا فیل ہور تھا کہ مووی اچھی ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ اس مووی کو کتنا ریٹ کریں گے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور سبسکرائب ضرور کریں تو خوش رہیں خوش رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ